بسم اللہ الرحمن الرحیم درد پاک فرلی اللہم صلی علیہ سیدنا شفیر بنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضوہ السماوات والارض و عدت للمتقین اور اللہ اور رسول کے فرمابردار رہو لعلکم ترحمون اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے و سارعوا الى مغفرت من ربکم اور دوڑو اپنے رب کی بخشس اور ایسی جنت کی طرف عرضوہ السماوات والارض و عدت للمتقین جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں عدت للمتقین پرہیزگاروں کے لئے تیار کر رکھی ہے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوِ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملی اور اب اس آیت کریمہ میں وہاں بدکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا چونکہ سودخوری کا بھی مسئلہ تھا وہاں پہ تو بدکاری اور بدعملی سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہاں پر نیکی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن کریم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر کرتا ہے فسق و فجور کے ساتھ نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اسی طریقے سے وعدہ الہی کے ساتھ وعید الہی کا بھی ذکر کرتا ہے اسی طرح نیک لوگوں کے لئے جہاں ثواب اور جنت میں بلندی درجات کا ذکر کرتا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کے لئے جہنم کے عذاب اور اس کی وعیدوں کا بھی ذکر کرتا ہے چونکہ یہ دونوں اپوزٹ ہےتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے زد سے اچھی طرح پہچانی جاتی ہے کوئی اگر پوچھے کہ سفید کسی کہا جاتا ہے تو کالا اس کے سامنے کر دو کہ اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ جو ہے سفید ہوتا ہے تو سفید و سیاہ چونکہ اپوزٹ ہیں تو وہ اچھی طرح پہچانے ہیں اسی طریقے سے ایمان و کفر یہ زد ہیں فسق و فجور بدکاری بدعملی اور نیکی یہ جو ہے آپس میں ایک دو سے کی زد ہیں تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تاکہ اچھی طریقے سے بندوں کو بات سمجھ میں آئے تو پچھلی آیتِ کریمہ میں بدکاریوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا اس آیتِ کریمہ میں نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پچھلی آیتِ کریمہ میں بدکاریوں کا کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے تھے اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی اور اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جو جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی حضرتِ عطا ابنِ عبی رباح بڑے پائے کے محدث اور بزرگ گزرے ہیں حضرتِ عطا ابنِ عبی رباح فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابے کرام ردوان اللہ تعالی علیہ عجمعین کی ایک جماعت نے بارگاہ نبوی میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کو بڑے پیارے تھے وہ کس طرح وہ اس طرح پیارے تھے کہ جب ان میں سے کوئی رات میں گناہ کرتا تھا قوم بنی اسرائیل میں جب کوئی بھی گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر قدرتی کلم سے لکھ دیا جاتا تھا تو جب لکھ دیا جاتا تھا تو وہ شرمندہ ہوتا تھا شرمندہ ہو کر کے وہ گناہ سے توبہ کر لیتا تھا تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کا اور گناہوں کے کفارے کا ایک بہت اچھا ذریعہ تھا یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ ان کے اوپر اور کچھ لوگ تو اس ڈر سے گناہ ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں نام لکھ دیا جائے یا گناہ لکھ دیا جائے تو بڑی بدنامی ہوگی تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں صحابہ ایک نے کہا کہ اللہ کو یہ قوم بڑی پیاری تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ کا ایک سبب ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے یہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ جب کوئی گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر صوبہ قدرتی کلم سے لکھ دیا جاتا تھا اور امت محمدیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آدمی رات کی تاریخی میں اگر چھپ کر کے کچھ گناہ کر لے تو نہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے نہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو مجرم مزاج کے آدمی ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے بڑھ جاتا ہے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ رات کی تاریخی ہے بند کمرہ ہے کون دیکھنے آتا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں یا پھر یہ شربندہ نہیں ہوتے ہیں گناہوں سے توبہ میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ایک طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت امت محمدیہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو دنیا میں بھی رسوائی سے محفوظ رکھا ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نیک آمال میں سبقت کرو یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے ان کے گناہوں کا کفارہ تو اس طرح کیا جاتا تاکہ معاشرے میں بدنام ہو گئے معاشرے میں شور ہو گیا کہ فلا نے فلا گناہ کیا ہے جہاں جائیں وہاں شرمندگی سے نظر جھکی رہے لیکن امت محمدیہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آدمی اگر گناہ کر لے تو سچے دل سے وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کرتا رہے تو وہ اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یعنی نیک عمل برے عمل کے مغفرت کا سبب بن جایا کرتا ہے ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ الذین تابوا وعملوا عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے نیک عمل کر لیتے ہیں عملا عملا صالحا نیک عمل کر لیتے ہیں فاولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے گناہوں کے کفارے کا جو سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اسی آیت کریمہ میں اور فرمایا اطیع اللہ والرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسولانے گرامی وقار تشریف لائے ان کے اوپر ایمان لانا تو فرض ہے ہم ایمان لائیں گے وہ برحق ہیں ان کی تصدیق کرنا فرض ہے لیکن ان کی اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے امت محمدیہ پر ان کی اطاعت فرض نہیں اطاعت رسولوں میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر فرض ہے تو امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے تو رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ملکی اطیع کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال کیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بندوں کے اوپر فرض ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بندوں کے اوپر فرض ہے اور اطیع اللہ سے مراد قرآن کے احکامات کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا اور اطیع الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو احکام ہیں ان احکام کو ماننا اور اس پیروی کرنا ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حکم کو ماننا اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عمل کی نقل کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا وہ جیسے جیسے کر رہا ہے ویسے ویسے کیا جائے اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے رسول کی بھی ہوتی ہے صالحین امت کی بھی ہوتی ہے علماء کی بھی ہوتی ہے اور بادشاہان زمانہ کی بھی ہوتی ہے جو اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں امور سلطنت کے والی ان کی بھی ہوتی ہے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایوالذین آمن وطیع اللہ وطیع الرسول وعلی الامر منکم تو علی الامر سے مراد یہی جو بادشاہان وقت اور علماء ہیں وہی علی الامر ہیں تو ان کی بھی اطاعت ہوگی لیکن اتباع صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے اندھا دھن دھن کے نقش قدم پر چلنا وہ کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے جلنا صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو بتایا بھی عادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے وضو خانے پر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے مسکرانے لگے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرنا ہے کوئی ہسنے کی وجہ تو نہیں کہا کوئی وجہ تو نہیں ہے لیکن ایک دن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یہی پر وضو کیا اور کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی تو کوئی وجہ رہی ہوگی ہو سکتا ہے جنت میں کوئی محل اپنی امتی کے کوئی بلند درجہ آپ نے دیکھا ہو تو اس پر آپ نے مسکرایا ہو اسی طریقے سے ایک دن مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور گھر سے بکری کا گوشت بھنوا کے مانگوایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہا میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا نماز پڑھنے کے بعد گھر سے بکری کا گوشت مانگوایا یہی بیٹھ کے کھایا تھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا ہے ایسے بہت سے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع ان کی سیرت میں ملتے ہیں یہ اتباع ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا تو اطاعت ہے لیکن جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ویسے پڑھنا اتباع ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو شرائط اور آدات کے ساتھ آدمی ادا کرے مسائل میں اس قدر باریکی اسی لیے بتائی جاتی ہے عموماً لوگ جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں پس یوں ہی جو ہے لا پروائی سے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں جیسے جو ہے سجدے میں انگلی پاؤں کی انگلیوں کا نہ لگنا انگلیوں کو جب پیٹ کا لگنا واجب ہے ایک کم سے کم جو ہے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور شرط جسے کہا جاتا ہے اگر نہیں لگی تو نماز ہوگی نہیں اور پیٹ کا مطلب جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو انگلی کا وہ حصہ جو ہے زمین پہ لگا رہتا ہے اسے پیٹ کہا جاتا ہے یہ حصہ ہوتا ہے یہ انگلی کا اس کا زمین پہ جو ہے لگنا واجب ہے اور لگنا فرض ہے ایک کا اور تین کا کم سے کم دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا لگنا جو ہے واجب ہے لیکن عموماً لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو اطاعت ہوگی تو یہ اتباہ ہوگا اور نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اطاعت ہے اچھا اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا حکم دو طرح سے مانا جاتا ہے ایک تو یہ کہ چاروں نا چاروں کر کے آدمی جو ہے سر پٹک کے ہی مانے مانے مجبور ہو کر کے مانتا ہے تو وہ اطاعت جو ہے کام نہیں آئے گی اطاعت وہ کام آئے گی اور جنت میں جانے کا سبب وہ بنے گی جو آدمی خوشی خوشی کرے تو اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا اطاعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت آٹومیٹک ہو رہی ہے پھر الگ سے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنے احکامات ہیں وہ سب حضور کے ذریعے ہی ہم تک پہنچیں تو حضور کی بات اگر ہم نے مانی تو اللہ رب العزت کی بات مان لی اسی کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے اس نے خدا کی اطاعت کر لیا اور اس اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرمایا ہے لعلکم ترحمون یہ اطاعت اس لئے کرو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اللہ کی رحمتیں اترے ہیں اس کا مطلب کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول رحمت خداوندی کی نزول کا سبب ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑھو دوڑ پڑھنے کا مطلب کہ سبقت کرو یعنی ایسے آمال کرو جو آمال اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی مغفرت اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور تم اس وقت تک تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتا دیا جائے تو اللہ کی رسول نے فرمایا افش السلام ایک دوسرے کو کسرت سے سلام کرو تو سلام جو ہے محبت کا سبب ہے جب محبت بڑھے گی تو ایمان کامل ہوگا ایمان کامل ہوگا تو جنت میں جانے کا سبب ہوگا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے عامال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے رحمت کو متوجہ کرتے ہیں نیکیہ کرنا مغفرت گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے توبہ کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے تو مراد اس سے وہی ہے کہ ایسے عامال کرو جن عامال کی بنیاد پر تمہارے گناہ مٹھتے جائیں اور جنت میں جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں اچھا اس جنت کے بارے میں اس جنت کی طرف عرض و حس سماوات والارد جس کی چوڑان میں آپ جانتے ہیں چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے تو جنت کی چوڑائی یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے عرض و حس سماوات والارد جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں سب زمین و آسمان آنے کا مطلب یہ ہے زمین تہ بتہ ہے سات طبقات ہیں زمین کے اوپر نیچے جیسے پیاز کا چھلکا ہے اوپر نیچے اسی طریقے سے زمین تہ بتہ جو ہے اسی طریقے سے سات طبقے زمین کے آسمان کے بھی سات طبقے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب آسمان بھی سات ہیں تو یہ زمین و آسمان کا ہر طبقہ نکال کر کے یوں اگر جوڑا جائے تب جا کر کے وہ چوڑائی میں زمین جنت میں آ جائیں گے اور ایک اٹھا کریں تو پتہ نہیں کہا جائیں گے وہ لوگ اس کا مطلب اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب جنت بن چکی ہے ظاہر سے بات ہے جنت تو تیار ہو گئی یہیں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للمتقین متقیوں کے لئے تیار کر دکھی ہے تو جنت ہے کہاں زمین و آسمان جب اس میں چوڑائی میں آ جائیں گے تو زمین و آسمان میں تو جنت سما نہیں سکتی ہے تو جنت ہے کہاں ایک دماغ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے تو چونکہ وہ آخرت کی چیز ہے اور زمین و آسمان یہ دنیا ہے تو اس دنیا میں جنت میں نہیں جنت اللہ تبارک و تعالی کی مرضی وہ جو ہے عرش آزم پر اللہ رب العزت نے اسے رکھا ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور آخرت کی چیزوں کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں آخرت کی چیزوں کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے ایک مفسد نے فرمایا ہے کہ یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے ورنہ جنت کی چوڑائی کا کوئی اندازہ بندوں میں سے کوئی لگا نہیں سکتا ہے اس کے دروازے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کا جو بازو ہے جو پٹ یہ ہوتا ہے نا بازو یہ اتنا چوڑا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر اس بازو سے اس بازو تک اگر وہ دوڑے پوری رفتار کے ساتھ تو پانچ سو سال تک لگیں گے وہاں سے وہاں پہنچنے میں اور جنت کے آٹھ ایسے ایسے دروازے ہیں اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو دروازہ چرچر کرے گا آواز کرے گا اس قدر قصرت سے جائیں گے جنتی تو زمین و آسمان سب آسمان اور زمین اس کی چوڑان میں آ جائیں اس جنت کی طرف عدت للمتقین جو متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر متقی ہوں گے مسلمانہ ہر مسلمان اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو جنت میں تو جائے گا تو یہ کہ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقیوں کے لئے تیار کی گئی مطلب یہ ہے کہ ایسی جنت جس میں کشادگی نعمتیں زیادہ ہوں گی دوسری جنتوں کے مقابلے میں وہ اہلِ تقویٰ کو ملیں گی اور یہ اس لئے بیان کیا گیا تاکہ ہر بندے مومن سن کر کے متقی بنے گناہوں سے بچے اور اس جنت کو حاصل کرنے کی عارضو اپنے دل میں پیدا کرے اس آیتِ کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری مخلوق کے اوپر لازم ہے تمام مخلوق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی کر رہا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت کر لیا ہے دوسرا فائدہ اس آیتِ کریمہ سے یہ ہے کہ جس قسم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے اوپر فرض ہے اسی قسم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بندوں کے اوپر فرض ہے یعنی محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت فرض ہے ایمان و ایقان کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر کے اور اس بات پر یقین کر کے کہ یہ سچ ہے اس کی اطاعت بندوں کے اوپر فرض ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی نبی برحق مان کر کے اور ان کی باتوں کو برحق اور سچ مان کر کے اطاعت کرنا فرض ہے بندوں کے اوپر اس آیت کریمے سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایمان لانا سارے رسولوں پر ضروری ہے لیکن اطاعت امت محمدیہ کے اوپر صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیق یا نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تبع علینا انکانت التوغاب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا نبی کریم وعلا عالی وصحبہ ادنائین برحمت کے عارم الرحمن